پاکستان اور بھارت کے درمیان ورلڈ کپ میچ کے دوران اشتہار کی فیس تیس لاکھ روپے فی دس سیکنڈز ہوگی بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق بروڈکاسٹرز اس میچ سے ایک ہزار کروڑ بھارتی روپے کمانے کے لیے پور امید ہیں نشریات دکھانے کے خواہشمنٹ ٹی وی چینل سکور نوے کروڑ کے قریب رقم ادا کرنی ہوگی جبکہ بروڈٹیو بائی سپانسرشپ کا پجٹ پجٹر کروڑ رکھا گیا ہے مقابلوں کے لیے سات لاکھ روپے فی دیس سیکنڈ مقرر کیا گیا ہے گوریستہ روز بھارتی میڈیا کی جانب سے ریپورٹس سامنے آئی تھی کہ سیکیورٹی ایجنسیوں نے بھارتی کرکٹ بورڈ بی سی سی آئی کو تاریخ ریس کیجول کرنے کی تجویز دی ہے کیونکہ پندرہ اکتوبر کو ہونے والے پاک بھارت ٹاکرے کے ساتھ ہندو مذہب کا تہوار نوراتری شروع ہونا ہے جس کے بائی سیکیورٹی اہلکار وہاں ڈیوٹی سر انجام دیں گے پاک بھارت مقابلے کی تاریخ کو تبدیل کیا جاتا ہے تو شائعکین کو لاجسٹک چائلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ فینس نے پہلے ہی سفری انتظامات کو حتمی شکل دے دی ہے پندرہ اکتوبر کو شیڈول میچ کی وجہ سے ہوتلوں کی قیمتے آسمان پر پہنچ گئی ہیں جبکہ فضائی سفر بھی مہنگا ہو گیا ہے پاک بھارت میچ کے دوران ہوتلز بکنگ کی معاملات میں بتایا گیا ہے کہ ہوتلز کے فلکس کمروں کی قیمت پانچ ہزار چھ سو نینانوے روپے سے بڑھ کر اکتر ہزار نو سو نینانوے بھارتی روپے تک پہنچ گئی ہے کہ ایس جی آئی وے پر رینینز احمد آباد ہوتل نے میچ کی روز کمرے کی بکنگ آٹھ ہزار سے بڑھا کر نوے ہزار چھ سو انچاس روپے بھارتی روپے کر دی ہے دوستو اس بارے میں آپ سب کی کیا رہے ہیں ملچکنڈ ووکس میں ضرور بتائیے گا کیا پاکستان اور انڈیا کا میچ جو ہے وہ پندرہ اکتوبر کوئی کھیلا جائے گا یا پھر جیسے کہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس میچ کو ایک دن پہلے کرایا جا سکتا ہے تو ایک دن پہلے کرانے سے جو لوگوں کو مشکلات آئیں گی اس کو کون حل کرے گا اس بارے میں آپ سب کی کیا رہے ہیں ملچکنڈ ووکس میں ضرور بتائیے گا کرکٹ سے جوڑی مزید کا اپنے جاننے کے لئے سبسکرائب کریں مارے چینل آج کل کو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ